اسلام علیکم جی میرا نام امتیاز ہے اور آج کی ہم اس ویڈیو میں سیمنٹ کی سٹورج کی حوالے سے بات کریں گے جی ہاں جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ گھر بنانے میں اس وقت سیمنٹ کا استعمال بہت ہی اہم ہے اور اکثر ہمارے ٹھکے دار صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ مٹیریل اور ایک ہی جگہ پہ سامان آجائے اس کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ ٹھکے دار اس چکر میں ہوتے ہیں کہ مطلب ایک ہی جگہ پہ سامان اگر آجائے تو میں بار بار مالک کو یا کنسٹرکشن سائٹ پہ دوبارہ سامان نہیں بھیجوانا پڑے گا اور ایک غلط میتھولوجی ایک غلط کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ سیمنٹ اگر اتنے دن ہوگا تو ایسا ہو جائے گا اتنے دن ہوگا تو ایسا ہو جائے گا یہ نہ کریں وہ نہ کریں سیمنٹ کے کیا کریں تو آج ہم آپ کو سیمنٹ کی سٹورج اور ایک سیمنٹ کتنے دن محفوظ رہ سکتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہماری آپ نے درخواست ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوسرا اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ نے لائک کا بٹن خاص بھی دبنا ہے جب بھی آپ سیمنٹ پرچیز کریں یا جب بھی آپ کوئی تعمیراتی کام کریں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کتنے بیگز لگتے ہیں سیمنٹ کے بیگز کے لیے پانچ مرلہ میں کتنے بیگز لگتے ہیں اس پر ہمیں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ نیچے ہم میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں تو آپ اس کو مرلوں میں تائے کر رہے ہیں پہلے مرلے میں اتنے بیگز دوسرے مرلے میں اتنے بیگز ایک سیمنٹ کی بیگز مثال کے طور پر کتنے دن وہ بہتر رہ سکتا ہے تو جی ہاں میکسیمم جب آپ سیمنٹ پرچیز کریں تو سات سے بارہ دن کے اندر اندر آپ جتنا بھی سیمنٹ لے کے آئیں اسے ہر حالت میں آپ نے استعمال کرنا ہے دوسرا جو اہم ترین ہے جب بھی آپ سیمنٹ پرچیز کر رہے ہیں جس جگہ پر رکھیں تو کوشش کریں وہ نیچے جگہ مکمل خوشک ہو وہاں پہ پانی کا بالکل جانے کا امکان نہ ہو نمی والی جگہ نہ ہو اور اگر ہو سکے تو نیچے آپ شاپ پر بچھائیں اور جو سیمنٹ کی آپ نے تہہ لگانی مثال کے طور پر بھوریاں ایک دوسرے کے اوپر تو میکسیمم آپ پانچ سے ساتھ رکھیں دوسرا جو ہے جب ہم اکثر سیمنٹ ہم رکھتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے اتنے بڑے بڑے پتھر یا روڑے بن جاتی ہیں ایسے بیگ کو کبھی مت استعمال کریں اکثر ہمارے ٹھیکے دار صاحبان یا مستری صاحبان کہتے ہیں کہ ہم اس کو بنیادوں میں ڈال دیں گے اس کو فرشوں میں ڈال دیں گے پاشٹوں میں ڈال دیں گے چھت میں اولینٹر کے دوران ڈال دیں گے بلکل ایسا نہیں کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے یہ سیمنٹ ناکس ہو جاتا ہے کوشش کریں کہ ایسے سیمنٹ کو آپ تلف کر دیں یا ایسی چیز استعمال کریں جس میں آپ کا غزر بسر کم ہو نقصان زیادہ ہونے کا خندشہ نہ ہو تو میری اپنی رائے کے مطابق میری اپنی آپزرویشن کے مطابق سات سے بارہ دن میکسیمم ایک سیمنٹ کے جو پیک جب ہم خریدتے ہیں کچھ دن وہ پہلے بھی اس دکان پر اویلیبل ہوتا ہے اس کے اندر اندر اس سیمنٹ کو استعمال کرنا چاہیے دوسرے سیمنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے جو میں نے طریقہ آپ کو بتائے ہیں اس سے آپ کا سیمنٹ کبھی نہیں خراب ہو سکتا تو دکاندار صاحب سے جب آپ سیمنٹ پرچیز کریں تو لازمان اس سے یہ بات کنفرم کریں کہ اس میں کوئی روڑے یا گلٹی ٹائپ یا ایسے پتھر ٹائپ نہ ہو تو اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کا بٹن دبائیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ضرور نیچے کومنٹ باکس کے اندر ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کریں اور دوسرا کنسٹرکشن سے متعلق کوئی بھی چیز آپ کے جو ذہن میں ہو ہمیں ضرور بتائیں انشاءاللہ ہم اس پر ویڈیوز بنائیں گے اور ہم آپ کو جواب دیں گے بہت مہربانی تینکیو